اسلام علیکم ویورز اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل آن لائن میت ویڈ اصد میں خوش آمدید کہتا ہوں میت بیسک ایم سیکیوز ویڈیو سیریز میں آج ہم اپلوڈ کرتے ہیں پارٹ نمبر فور آج کی ویڈیو میں ہم بیسک اریتمیٹک کے کوسٹن سال کریں گے جو ایف پی ایسی پی پی ایسی اور ایم ٹی ایس کے پاس پیپر سے لیے گئے ہیں بیسک اریتمیٹک ایف پی ایسی اور پی پی ایسی دونوں کے ایگزیمز کے حوالے سے بہت امپورٹنڈ ہے اور یہاں سے پندرہ سے بیس نمبر تک کے کوسٹنز لازمی آتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ بیسک اریتمیٹک فور ایف پی ایسی کے تیاری اچھی طرح ہو جائیں تو چلیے کوسٹنز کے جانب بڑھتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو کا پہلا اور اس ویڈیو سیریز کا قویشن نمبر سکسٹین قویشن یہ ہے کہ اے کوئی بھی کام دس دنوں میں ختم کرتا ہے اور بی اسی کام کو پندرہ دنوں میں ختم کرتا ہے اب جب یہ دونوں مل کر کام کریں گے تو کتنے دن لگیں گے یعنی اے اور بی جب دونوں اکٹے کام کریں گے تو اسی کام کو ختم کرنے میں کتنے دن لگیں گے آپشنز آپ کے سامنے ہیں ویورز اس طرح کے کویشن نٹی ایس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں گیٹ نیٹ وغیرہ کے وہاں پر اس طرح کے کویشنز کافی تعداد میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایف پی ایسی کے بیسک اریتمیٹک کے بھی یہ قویشنز لازمی حصہ ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس کا سولیشن سب سے پہلے آپ دیکھیں نمبر او ڈیس ٹیکن بائی اس ٹین یعنی کہ اے کوئی بھی کام ختم کرنے کے دس دن لیتا ہے اور بی کتنے دن لگاتا ہے کام ختم کرنے میں پندرہ اب ہم نے فائن کرنا ہے کہ اے اور بی دونوں ایک دن میں کتنا کام کریں گے یا کتنا کام کرتے ہیں اب آپ کا کوئیشن ہو سکتا ہے کہ یہ ون بائی ٹین کیسے آیا تو میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر ورک ڈن بائی اے ان ٹین ڈیز کوئیشن میں ہمیں گیون ہے کہ اے کین ڈو اپیس آف ورک ان ٹین ڈیز اپیس آف ورک کا مطلب ہے ایک کام یعنی کہ اے ایک پرسن ہے ایک آدمی ہے جو کہ دس دنوں میں ایک کام ختم کرتا ہے تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو یوں لکھ سکتے ہیں ورک ڈن بائی اے ان ٹین ڈیز ایکول ٹو ون ون کا مطلب ہے کتنے کام دس دنوں میں اے نے کیا ہے ایک کام کیا ہے اگر یہاں پر ہم نے فائن کرنا ہے ورک ڈن بائی اے ان ون ڈیز تو ہم ٹین کو یہاں پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ یوں آجائے گی ورک ڈن بائی اے ان ون ڈی ایکول ٹو ون بائی ٹین اسی طرح ورک ڈن بائی بی ان ون ڈیز ون بائی ٹین تو جب ہم اس کو ٹین ٹائمز ایڈ کریں گے ون بائی ٹین پلس ون بائی ٹین اب تو ٹین ٹائمز تو ہمارے پاس آمسر آ جائے گا ون ہنڈٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو پرسنٹیج آ جائے گی ہنڈٹ پرسنٹ آگے دیکھتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اے اور بی دونوں مل کر ایک دن میں کتنا کام کریں گے اس کی لئے ہم ان کو جمع کریں گے ون بائی ٹین اور ون بائی ٹین کو ون بائی ٹین اور ون بائی ٹین دونوں فریکشنز ہیں فریکشنز ہیں تو ان کو ایڈ کرنے کے لئے آپ نے جو ڈی نومیٹر میں ٹرمز ہیں ٹین اینڈ فیفٹین ان کا ایلسیم لینا ہے ایلسیم کا میتھر تو آپ کو آتا ہوگا ویسے میں نے یہاں پر سول کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین اور فیفٹین کا ایلسیم لینے کے لئے آپ کو ایک ایسا نمبر ڈوننا ہے جو کہ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہو تو فائف ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ٹین اور فیفٹین دونوں پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے سو فائف ٹو ٹائمز ٹین اور فائف ٹری ٹائمز ٹین آپ دیکھیں کیا کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ ٹو اور ٹری دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہو نہیں ون کے علاوہ ایسا کوئی نمبر نہیں ہے تو جب ایسا کوئی نمبر نہ ہو تو آپ نے ان تینوں ٹرمز کو ملٹیپلائے کر لینا ہے یعنی کہ جو ٹرم لیفٹ سائیڈ پر لکھی ہے اور جو آخر میں بس گئی ہے دینومیریٹر ان کو ملٹیپلائے کر لیں تو ملٹیپلائے کریں گے فائف ٹو ٹائمز ٹین این ٹین ٹری ٹائمز ٹھرٹی ٹھرٹی ہمارے پاس آ جائے گا ایل سی ایم اب دیکھیں اوپر ہم نے کیا لکھنا ہے نیومیریٹر میں یہاں پر جو ٹین لکھا ہے آپ اس کو کس سے ملٹیپلائے کریں ٹرٹی آ جائے ٹین کو ہم ٹری سے ملٹیپلائے کریں گے ٹرٹی آ جائے گا اس ٹری کو آپ نے ون سے ملٹیپلائے کرنا ہے سو ون ٹری ٹائمز ٹری اسی طرح ففٹین ٹو ٹائمز ٹرٹی این ٹو ون ٹائمز ٹو تو ایڈ کریں ٹائمز ٹرٹی اکوال ٹو ون بائی سکس اب یہاں پر دیکھیں ہم مثال لیتے ہیں بے کی کہ پرسن بی نے کام ختم کرنے کے لیے پندرہ دن لیے اور ایک دن میں پرسن بی نے ون بائی ففٹین پارٹ آف گر کیا یعنی کہ جو بھی ٹوٹل ڈیز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں پر اے اور بی جب اکٹے کام کریں گے تو ایک دن میں وہ 1 by 6 part of work کریں گے تو آپ کے خیال میں total دن کتنے لگیں گے جس طرح کہ ہم نے اوپر دیکھا تو اسی طرح یہاں پر 6 days لگیں گے total کام کو complete کرنے میں so working together A and B can finish work in 6 days تو اس کا مطلب ہوا کہ اس question کا جو correct option ہے وہ option C ہے 6 تو یہ سب سے easy method ہے اس question کو solve کرنے کا اور سب سے short method ہے now next question which is slightly easy question question number 17 Ali spends rp 500 to get a shirt and sells it at rp 800 find the percentage of profit Ali ایک shirt خریدتا ہے 500 روپے کی اور اس کو بیچ دیتا ہے 800 روپے میں تو Ali کو کتنے percent profit ہوا options given ہے 59 60, 63 اور 40% ہم نے profit نہیں fine کرنا ہم نے profit percentage fine کرنی ہے تو اس طرح کی questions کو solve کرنے کے لیے آپ کو formula نہ چاہیے profit کا یا profit percent کا تو دیکھتے ہیں solution سب سے پہلے cost price given ہے 500 profit ہوا ہے a man saves rp 500 which is 1500 of his annual income how much does he earn in one year ایک ایک آدمی پانسو روپے بچاتا ہے یا پانسو روپے کی بچت کرتا ہے جو کہ اس کی سالانہ آمدنی کا پندرہ فیصد بنتا ہے annual income کا مطلب جو سال میں وہ شخص جتنا بھی کماتا ہے اس کا پندرہ پرسنٹ بنتا ہے کتنے روپے پانسو روپے اب آپ نے fine کرنا ہے کہ یہ آدمی ایک سال میں کتنے روپے کماتا ہے how much does he earn in one year and options are given solution چیک کرتے ہیں اس question کا آپ viewers ان question کو solve کرنے کے لیے آپ کو statement کی سمجھ ہونی چاہیے یہاں پر میں کوئی trick نہیں use کر رہا صرف بالکل basic method سے آپ کو سمجھا رہا ہوں جو conceptual method ہے جس سے آپ question کو سمجھیں اور اس کے بعد solve کریں گے تو آپ دیکھیں ہمیں questions یہ سمجھ آتا ہے کہ annual income کا پندرہ فیصد جو ہے وہ پانسو روپے ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 15% of total income equal to 500 اب ہم نے fine کیا کرنا ہے ہم نے total income fine کرنی ہے میں total income کو بار بار لکھنے کی بجائے capital T کا نام میں نے دے دیا so 15% of capital T equal to 500 percentage کو ہم divide by 100 کی فارم میں لکھ سکتے ہیں so 15 divide by 100 of کی جگہ multiply multiply by T equal to 500 15 divide by 100 is 0.15 multiply by T equal to 500 0.15 کو off divide کر دیں 500 کے نیچے تو یہ آجائے گا T equal to 500 divided by 0.15 100 کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آیا 3333.33 جانے تقریباً 3,333 روپے اس شخص کی سالانہ آمدنی ہے next question question number 19 the number whose 3% is 60 is ایسا number جس کا 3% 60 ہو وہ ان میں سے کون سا ہے options ہے 2,000 3,000 6,000 اور 9,000 زیادہ question جو ہم نے اس ویڈیو میں solve کیے ہیں وہ percentages سے related ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو complete watch کرنے کے بعد آپ کا percentages سے related جو basic questions ہوتے ہیں ان کے مطالق آپ کا mind clear ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں رہے گی اس طرح کی questions کو solve کرنے میں تو solution چیک کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے statement کو سمجھنا ہے اور statement سے ہی آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے questions کو سمجھے بغیر آپ answer یا solution find نہیں کر سکتے تو question میں ہے کہ ایک number ہے جس کا 3% ہم لیں تو answer آتا ہے 60 آپ وہ number find کریں تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ 3% of a number equal to 60 اب ہم نے یہ number find کرنا ہے number کی جگہ میں نے capital n لگایا اور percentage کا sign ختم کرنے کے لیے آپ نے 3 کے نیچے 100 کو divide کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا 3 divided by 100 multiply by n equal to 60 now 3 divided by 100 is equal to 0.03 multiply by n equal to 60 so n equal to 60 divided by 0.03 so we get the required number as 2000 means 2000 is a number when we get 3% of it the answer is 60 کیا نے کے 2000 ایک ایسا number ہے جس کا ہم 3% لیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 60 تو correct option option a ہے next question is question number 20 یہ question بھی کافی tricky question ہے اور اس question کو بھی solve کرنے کے لوگ کافی tricks use کرتے ہیں مگر میں نے آپ کو بلکل simple method سے solution بتایا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں question 25 is what percent of 130 25 130 کا کیا percent بنتا ہے یعنی 130 کیا ہم کیا percentage لیں تو ہمارے پاس answer آئے 25 options are 17.3 19.13 19.23 اور 19.32 آنسر دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو question given ہے same to same اسی طرح آپ نے statement بنانی ہے mathematical statement 25 is what percent of 130 130 کی کیا percent لیں تو ہمارے پاس answer 25 آئے گا میں نے اس کو لگ دیا 25 اس کی جگہ equal to what کے لیے آپ نے question mark use کیا اور percent کے لیے percent کا sign off 130 اسی طرح آگیا میں 25 equal to what percent of 130 ہم نے question mark کی value find کرنی ہے یعنی کی percent لیں 130 کا تو ہمارے پاس answer 25 آئے گا right side کو left side پہ لیں ہے اور left side کو right side بھی question mark by 130 left side پہ multiply ہو رہا ہے آپ اس کو 25 کرنی چھے right side پہ divide کر دیں اب چونکہ ہم y کی value find کرنی ہے تو y کے ساتھ percent ہے اس کی value بھی replace کر دیں so یہ بن by 100 equal to 0.192 0.192 25 کو divide کرنے سے آیا 130 پہ جب ہم 100 کو multiply کریں گے right side پہ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا y equal to 19.23 130 کا 19.23 percent لے تو آنسر آئے 25 تو correct option ہے option number c تو viewers آج کی ویڈیو میں ہم نے basic arithmetic میں ratio اور proportion کے حوالے سے کچھ questions کو solve کیا اگر آپ کو question سمجھ آئے ہوں تو ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ